دہشت گردی دہشت کے مسئلے پر کابو پانے میں مدد مل سکے کراچی سے آئیشہ خان بتا رہی ہیں کہ محدود ذرائع کے ساتھ اپنے پروجیکس پر کام کرنے والے اس گروپ کو جسے سرکاری مالی تعاون بھی حاصل نہیں ہے توقع ہے کہ وہ دوانائی کے اس بہران کا کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا پاکستان میں آئیروز دوانائی کے بہران سے جہنزندگی مسائل سے دوچار ہے وہاں یہ نوجوان بنیادی سہولتوں سے غیر آراستہ اس ورکشاپ میں ملک کو درپیش لوڈ شیئرنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کوشہ نظر آتے ہیں عبدالرعوف مقام کالج میں لیکچرار ہیں انہوں نے ایک سال قبل پاکستان سائنس کرب نامی اس فورم کی بنیاد رکھی ان کا کہنا ہے کہ اس فورم کا مقصد طالب ادموں کی سائنس میں دلچسپی پیدا کرنا ہے کیونکہ بیشٹر سکولوں میں سائنس کی تعلیم نسابی کتب تک محدود ہے جس کی وجہ سے نوجوان اس مضمون میں زیادہ دلچسپی نہیں لے پاتے مین مقصد ہے کہ ہمارے سکولز کالجیز میں جو سائنس پڑھائی جاتی ہے وہ ایسا تھیورٹیکل پڑھائی جاتی ہے سٹوڈنٹ جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ تھیورٹیکل اس کی سن میں نہیں آتی وہ اگر اس کو پیکٹیکلی کوئی انٹرسٹنگ چیز اس میں لائے جائے تو وہ پیکٹیکلی جب اس کو کر کے دیکھے گا کہ یہ چیز چارجر کیسے بنتا ہے یہ لیکٹرسٹنگ کیسے پرڈیوز ہوتی ہے اگر اس کو پیکٹیکلی کرے گا تو اس میں انٹرسٹ کریئٹ ہوگا تو پھر وہ اس میں جب انٹرسٹ کریئٹ ہوگا تو پھر وہ سائنس کی طرف ہو زیادہ زیادہ سائنس کی طرف آئیں گے سائنس کلپ کی تحت اب تک بننے والے پروجیکٹس میں سفر کی دوران ہوا سے چلنے والے موبائل چارجر انسان نما روبورٹ ریڈیو اور ونٹربائن شامل ہیں عبدالعوف کا کہنا ہے کہ سائنس کلپ کے بیشٹر پروجیکٹس توانائی کی بہران کو مدینہ زرکر بنائے گئے ہیں تاکہ اس مسئلے کا متبادل اور اسے حل کرنے کے سستے ذرائع تلاش کیے جا سکیں ہمارا اس ٹربائن ہے سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ بہت کم پرائس میں ہے یہ ریسائیکل جو اشیاء ہیں ان سے ہم نے بنایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹربائن ہے اس پر اس کو لگانا اور اس کو چلانا بہت آسان ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ کے اندر جو ہے بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے لوڈ شیڈنگ کا کمپلیٹلی جو ہے یہ سلویشن ہے اس میں سے ایسا سسٹم ہے کہ نارمل جو ٹربائن میں ونٹر ون سے ٹربائن جو اس کا الٹرنیٹر ہے وہ الیکٹرسٹی پروڈیوز کرتا ہے وہ الیکٹرسٹی بیٹی یا بیٹری بند میں سٹور ہوتی ہے اور وہاں سے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں سائنس کلپ کے عراقین کی تعداد پچاس سے زائد ہے اور ان کا تعلق سکول اور کالوجز کے علاوہ جامعات سے بھی ہے فرنز نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ محدود پیمانے پر اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی بنائے گئے پروجیکٹ سے استفادہ کیا جائے تو اس سے نہ صرف انفرادی بلکہ قومی سطح پر بھی مجبت اثرات مرتب ہوں گے ہم جو جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اپنی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے یادہ چائنہ سے لینے اگر ہم اپنی ٹیکنالوجی اگر ہم اپنے ہی رسورسز کے ضرور اپنے ہی ملک کے اندر ایسی ٹیکنالوجی واضح کر دیں کہ باہر سے مگوانے کی ضرورت نہ پڑے تو کیا ہوگا کہ وہ چیز ہمیں بہت زیادہ چیپ پڑے گی سستی پڑے گی اور ہم اس کو بہت جو عام لوگ ہیں وہ بہت آسانی سے اس کو استعمال بھی کر سکیں گے یہ نوجوان اس کوشش میں بھی مصروف ہیں کہ ملک میں شدد پسندی کے رجحانات میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کا جو منفی تاثر دنیا میں قائم ہوا ہے اسے اپنے کام کے ذریعے تبدیل کر سکیں ہم میسیج یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام لوگوں کا حیال ہے یا باہر کے جو موالکوں کا حیال ہے کہ صرف صرف یہاں بم دماغ کے ٹیلیرزم یا ٹیلریسٹ ہیں اور کوئی ایسی پوزٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے ہمارا کام کرنے مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہاں پر ایسے ٹیلنٹ موجود ہیں جو کہ پوزٹیو سوچتا ہے اور پوزٹیو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو ہمارا مین مقصد مین جو تھنکنگ ہماری یہی ہے کہ ہم دنیا میں یہ بتا ہے اپنا پاکستان کا پوزٹیویو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں ہم پاکستان کے سائنس ٹیلنٹ ہیں اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں عبدالعوف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو درپیش بیشتر مسائل کا حل سائنس و ٹیکنالوجی میں کوشش گا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں حکومت ان کی کوششوں کو سنجید کی سے لے وہاں طلبہ بھی سائنس کے مضامین کو مضمون کے طور پر نہ پڑھیں بلکہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک راستہ سمجھیں عائشہ خان اردو بیوئے کراچی